نحمدون صلی اللہ علیہ وسلم امباد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سناب صدر آج کی میری تقریر کا عنوان ہے یوم ازادی یعنی میری ازادی آپ کی ازادی ہم سب کی ازادی ہماری اور آپ کی نسلوں کی ازادی صدر علی مقار میں اپنی تقریر کا آواز ان اشار سے کرنا چاہوں گی ملی نہیں یہ عرض پاک ہمیں کسی تحفے میں ملی نہیں یہ عرض پاک ہمیں کسی تحفے میں جلا ہو دی بجے پھر یہ چرام جلا کتنے پیکر کٹے پھر یہ پیکر بنا کتنے پیکر کٹے پھر یہ پیکر بنا کتنے ماتھیں جلے پھر یہ جمر سجا زب صدر جیسا کہ آپ جانتے ہیں پی چودہ امبز کو ہم اپنی ازادی کا جشن آتے ہیں اور ازادی پاکستان میں قربانیاں دینے والوں کو خیراج تحسین پیش کرتے ہیں ازادی کی کبھی شام ہونے نہیں دیں گے ہم اپنے شہیدوں کی قربانی کو بدنام ہونے نہیں دیں گے حضرت علی بکار پاکستان ایک عزین قوم کی سرزمین ہے جنہوں نے لازوار قربانیوں کے بعد ایک الاغ بطن خاصل کیا آج سے ستتر سال قبل برزگیر کے مسلمانوں اور ہمارے بزرگوں نے ملی حدد دیدی حرمت اور کارمازی کو سمجھتے ہوئے قائد موسرم قائد عظم محمد علی جناہ اور مفقر پاکستان علامہ محمد اقبال کی قیادت میں ایک الاغ بطن کا مطالبہ دیا جنہوں نے صدر قائد عظم محمد علی جناہ نے اپنی سچی لگن اور انتق محنت سے مسلمانوں کو ہندووں اور انگریزوں کی بلانے سے نجات دلائی کیونکہ مسلمانوں اور ہندووں کو ایک ہمالہ میں نہیں پروہ جا سکتا ان دونوں کی رہنسین کے طور ترکے اور ملزہ کی رسمان ایک دوسرے سے بلکل مختلف تھیں ہمارے بزرگوں اور بچوں نے بے شمار قربانی کے بعد یہ اغلاق بطن حاصل کیا 23 ماس 1940 میں علامہ محمد اقبال نے اغلاق بطن کا مطالبہ کیا راکھی کار بہت کلیل عرصے کے بعد پاکستان دنیا کے لقشے پر اگرا سناس صدق 14 بس 1947 ایک ایسا دن ہے جو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا غلامی میں نہ کام آتی ہیں شمشیرے نہ تدبیرے جوہوزو کے یقی پیدا تو کر جاتی ہے سنجیرے میرے عزیز حمد تو ہمیں اتھاتھی جیسی نعمت کو سمجھنا چاہئے کہ ہم نے کبھی سوچا ہے کہ ہم قائد کے بتائے یہ مقاسی سے نازور چلے گئے ہیں کیا پاکستان کے اصول کی جگہ جہل میں تو ہر طرف پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ کی صدای پانکش کرتی ہوئی سنائی دیتی ہیں مگر آج ستر سال گزرنے کے بعد پاکستان معاشی سیاسی بات قانونیت فرقہ واریت اور لا قانونیت کا شکار ہے اس وقت اس قوم کو ایک ملک کی ضرورت تھی مگر آج اس ملک کو ایک قوم کی ضرورت ہے جنب صدر میں اپنی تقریر کا اختام انشار سے کرنا چاہوں گی میری بہچان پاکستان میرا ایمان پاکستان میری ہے آن پاکستان راہ نسلت کی منزل میں میرا سامان پاکستان میری عزت اسی سے ہے میرا ارفان پاکستان بسلام